پلیز سبسکرائے اپنا چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیرگل دل روپا کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سنم کو اب آخر کار اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی ماسے کی غلطیوں پر بہت شرمندہ ہے اور اس سب میں سب ہی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ اب اسے اپنا ہم سفر بنانے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے اور تمہاری شرکت لازمی ہے بھول جاؤ اسے ماف کر تو پلیز اب آخر کار سبھی ہی سنم کا سہارا بنا وہ سنم جو کہ اس کے جذبات سے کھلی مگر سبھی نے اسے ایک پل میں ماف کر دیا وہاں سنم اپنے بچی کے چیک اپ کے لیے ہسپیٹل آتیا تو جنید کی ملاقات ہوتی ہے اسے سنم کو دیکھتے ہی جنید کا خون کھولتا ہے بہت دعا کرتا تھا کہ ایک بار تم مجھے کہیں پر مل جاؤ تو سنم اسے کہتی ہے کہ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جنید نے اپنا حصہ ہی نکالنا ہے اور دوسری جانب سیارش جو کہ جنید کو کبھی بھنا نہیں پائی اس بات کا ارسلان کو اچھے سے علم ہو جاتا ہے جنید نے تم سے تعلق ختم کیا تم نے نہیں اس سب کے بعد تو سیارش اسی کوشش میں ہے کہ جنید سے اس کی شادی ہو جائے اور وہی اسے اپنانے کی حامی بھڑ لے تو ارسلان سے وہ طلاق لے لے گی نگر اس کے بعد کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی سبھی گھر نہیں پہنچا سبھی بہت بیتابی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں اب ویورز ہو سکتا ہے کہ ارسلان کی جان کو خطرہ ہو کیونکہ اب کی بار سبھی کو مار دیا گیا تو اس ڈرامے کا ٹویسٹ ختم ہو جائے گا اور سنم ہمیشہ کے لیے بدنصیب بن جائے گی کیونکہ اپنی ہلتیوں کی معافی وہ مانگ چکی ہے ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ کو اس ڈرامے میں سنم کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو